سفیر ہے یہ بدر مونیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری تو خلا بند عالم نے پانچ خاص سے اپنے بیان فرمایا کہ یہ شفتیں کسی میں نہیں ہو سکتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں میں وہ اللہ ہوں وہ الہ ہوں وہ پروردگار ہوں وہ پالن ہاروں وہ مالک کائناتوں وہ بینی آد شہن شاہوں الحی القیوم او میرے بندے ہر وقت مجھ سے ماندھا کر ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر اپنی مشکلوں میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھ دردوں میں الحی القیوم نجھ خدا کو پکارا کر مجھے بھلایا کر میرا نام لیا کر مجھے صد مارا کر اس لئے الحی القیوم میں زندہ ہوں اور لوگو یاد رکھو جس کو موقع جائے وہ حاجت رہا ہو نہیں سکتا یہ بات میں نے نہیں بنائی اللہ پاک نے خود فرما دیا لوگو جو خود فانی ہیں وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گا جس کو دوسرے لوگوں نے گسل دیا ہو جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو جس کو اٹھا کر کندوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو جس کی پیروں کو دوسرے نے بانگ کر اکٹھا کیا ہو جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو جس کا غزو دوسرے نے کرایا ہو جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو جس کی نماز جنادہ پڑی گئی ہو جس کو قبر میں لٹھا گیا ہو اور میرے بندوں کیوں تبھاری مت ماری گئی جس کے اوپر تم نے خود دھانا کر مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشاہ نہیں خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو اندھیری کوتھڑی میں چھوڑ کے آیا خود تختے پہ لٹا جب دل میں آ تختے پہ سے اٹھایا خود کندوں پہ اٹھایا جب دل میں آ نیچے رکھ دیا جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنادہ پڑا جس طرح مرضی آئی اس طرح جنادہ پڑا جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا اور میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں جو اپنی نواز جنادے پہ قادر نہیں جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں جو اپنے آتختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں وہ تیری مشکل کشاہ حاجت روائی کیسے کرے گا سماعہ العیون قیوم اور میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہوں شاید تو بورا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گرین تو مک جائے شاید تیری چاپ بھی ختم ہو جائے شاید تیری طاقتِ قدرتِ کاملہ ڈھلنی پڑ جائے فرمایا نہیں الہی القیوم ہوئی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بنا ہوں جب چاہوں پھنا کر دو جس کو چاہوں موت کا پیالہ پھلا دو جس کو چاہوں تخت شہنشائی پہ بٹھا دو جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دو جس کو چاہوں عزت دے دو جس کو چاہوں درجلوں بچے عطا کر دو جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کے خات چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دو میری مرضی اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ ہے تو کھا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پر جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کمی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں پر وردگار عالم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے کیوں؟ ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رکل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھ سے جاؤ آیت الکرسی بڑھ پڑھ پڑھ کے پھوک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے سینے پہ پھوک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان پہ ہاتھ بھیرتے ہیں ادھر ادھر پھوک مارتے ہیں گھر میں پھوک مارتے ہیں مریضوں پہ ہم بھی پھوک مارتے ہیں میں تمہیں تمہیں نہیں گھتا اگر آئیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرتت آئیت جو ہے جس جن جیسی طاقت بھان گائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا ہے کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو جاول حق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتا وہ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جس چیز سے بھانگتی ہو خدا کی طاقت وہ کچھلی بڑی طاقت ہے وہ کیا چیز ہوگی جن ساپ بننے پہ قادر ہے گنا بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جانوار بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک برے آزم سے دوسرے برے آزم تک جن ایک قدم رکھتا ہے لیکن آئیت الکرسی سے اس طرح بھانگتا ہے جس طرح حوضہ کے سامنے گھاس بھانگتا ہے آخر کوئی چیز ہے آئیت الکرسی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشا بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرے نمبر خدا بند کریم نے فرما دیا میرے بندوں اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں لا تا خود ہوں لاتا خود ہوں سنتم ولا نوم فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے جسی کی بگڑی بنانے کی نشانی یہ ہے جسی کی مصیبتوں میں کامانے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا فرمایا دوسرے نشانی الہ کی معمود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو اور یہاں تو کتنی بڑا درویش ہو داکٹر کو کہتا ہے داکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے بڑی بیماری ہے بخار ہے کہ نہیں نزلہ ہے کہ نہیں دھاسی ہے نہیں بدن میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے نیند نہیں آتی ہر آدمی کہتا مجھے بڑی تکلیف ہے نیند نہیں آتی خواب آور گولیاں کھاتا ہو تب نیند آتی ہے پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت رہوائی کیسے کرے گا کیوں ادھر یہ سویا ہوا ہے جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موٹ آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو نہ وہ کسی سے ہینا ہو اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت القرصی میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہیں آتی اب آپ جیسے چاہے کتنے بڑا نیک آدمی ہے غوث ہے خطب ہے عبدال ہے فلندر ہے فیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ بارہ سال خو میں الٹا لٹکا رہا تھے نیند کیسے کر لی تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں یہ سارے الزام ہیں اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھے ہیں جو وہ کچھی تاند کے ساتھ خو میں الٹا لٹکا رہے تم کھونے لٹک جاتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہو تو بارہ برس کی نمازیں کہاں گئی نماز بھی پڑی تو وہ بلی کیسا بارہ سال کے روزے کہاں گئے بارہ سال کا وضو کہاں گیا بارہ سال کی عبادت کہاں گئی بارہ سال کی سماوی عبادت کو کیسے تباہ کر لیا اللہ والے انزام ہے اللہ والوں کے ذمہ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جو بارہ برس اُلٹا لٹکا رہا ہو تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ضرورت بھی کرتے تمہیں سجدے کی توفیق نہیں اور اللہ والا بارہ برس اُلٹا لٹکا رہے کیوں انزام ہے اللہ والوں پر ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے بارہ برس تک جھوٹ نہیں بولا فلاں بزرگ نے بارہ نہیں ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے لئے دیکھا فرمایا لَا تَخُدُو سِنَةٌ وَلَا نَوْهُمْ سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا ترمیل فرمائی خدا وہ ہوتا جسے نیند نہ آئے اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یا اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لئے ہمارے اکانتے اونگ نہیں آتی یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا ملتانی زبان میں کہتے ہیں ذرا ہی ہنگلاوہ نہیں آیا جراتی تو ساری رات جگ جا گئی خدا وہ ہے نیند نہیں ہنگلاوہ نہ آئے ذرا جھٹکا نہ آئے یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے خدا وہ ہے اگر نیند آگی تو مخلوق سے کافل ہو گیا پھر مخلوق مر جائے گی سوالے گا کون تم کہو گے کہ جی منٹ دو منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو جس نے سورج کا نظام چلانا ہو جس نے چاند کا نظام چلانا ہو جس نے ستانوں کا نظام چلانا ہو جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو جس نے عربوں نہیں کھربوں خلقت پر روزی بہنچانی ہو جس نے کورو بچے روزانہ پیدا کرنے ہو جس نے کورو آدمیوں کو روزانہ بہت بھیجنی ہو وہ ایک منٹ کے لئے بھی قابل کیسے ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے بلکہ اون تک نہ آئے ہملا تک نہ آئے دو نشانیاں آج آیت القرصی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ کام آئے گا پھر جب پڑا کروگے تو مزہ آیا کرے گا دوسری نشانی پروردگار عالم کی آلا کہا کل کنسی ہے یہ فرمایا اللہ اکبر فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا دنیا پہ بھی میرا نظام ہے زمین میری آسمان میرا یہ درخت میرے یہ سمندر میرے یہ دریا میرے یہ نہریں میری یہ سارے پانی کا ایک ایک خطرہ میرا زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک وقت کا میں نے پیدا کیا ایک ایک پانی کا خطرہ میں نے پیدا کیا میرے بندے تو بھی میری سادہ وارہ تو بھی میرا صدر کیوں نہ ہو مدیر آزم کیوں نہ ہو بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو تنگی میرے میرے لہو ماب سماواتی وماب الارب بادشاہت میری حاتمیت میری حکومت میری بندے میرے روزی میری کھانا بھی نہ میرا تمام نظام کائنات میرا تبارک اللہ دی بید ہی الملک وہو علاقل شیئر قدیر تمام چیزوں پہ میری قدرت کا عبضہ ہے فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا یہ پہاڑ میں نے بنائے یہ سمندر میں نے بنائے اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پٹلی ہے میلوں دیکھتا پھرتا تو نے قبیلہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے زراسی پٹلی کچھ پٹلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہوای جہاز اُڑائے پھرتا ہے سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے راب دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے کون ہے ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آسکتی آپ الہ ہیں خدا ہیں آپ کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرہ ہے سب کچھ تیرہ مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرہ بن جائے جو پیر فطیر تیرہ بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک مای بن کر مر جائے وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کراے گا نا اس کی تو تو نہیں مولے گا تئیس میں پاہ رہا فرمایا ما نعبدهم اللہ لیو قربونا اللہ زلفا مشلقین مکہ بھی یہی کہاں کرتے تھے کہ یہ ہمارا لاک یہ ملات یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے فکر کر کرا لیتے ہیں مجھبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے میں اببہ دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں اببہ دیکھو میرا کام پھلا ہے کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے اببہ کہتے ہیں جیسے اببہ لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھیں آواز آئی جاؤ مَنْ دَلَّذِي أَشْفَعُ عِنْدَهُ مَنْ دَلَّذِي أَشْفَعُ عِنْدَهُ مَنْ دَلَّذِي أَشْفَعُ عِنْدَهُ ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سے فارس کریں اس کو علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں شفاعتِ قحاری یہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا اللہ والوں کو بجرام کرنے کے لئے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آگیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے چادریں لیے چل رہے ہیں چھنک 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 ناٹی بھی رہی ہیں چادریں میں چل رہی ہیں نام مزرگوں اندازہ لگاؤ فرمائے من ذا الَّذی اشفر عندہو اِلَّا بِعِذْنِ کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو فرمائے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو سو سال بات کو ہونے والی مجھے کون فریب دے گا مجھے کون ٹھوٹا دے گا میرے ساتھ کون تھگی کر سکتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ اے خدا وہ بھی ہے فرمایات میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے مانتا ہوں اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی یہ جانتا کہ کم کیا ہوگا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتہ ہے اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بھی اللہ میرے کا خاصہ ہے اے تلکر اسے کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فرمایات میرے احاطے میں ہے میرے قبض قدرک میں ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں فرمایات میرے احاطے میں ہے کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے پیچھے کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں میں خدا کے ساتھ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ولی ہے کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بات بے وارث ہوں گی ہماری وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پتہ کون جانتا ہے کہ بعد کو آناد بادشاہ بنے گی یہ بھنک مان کے مر جائیں گے خرمائے یا عالم ما بین ایدیم و ما خلپہم ملا یعیقون بشئین من علمہی اللہ دماغ شاہا خرمائے کونے مجھے پوچھنے والا الحمدللہ یہ عبدالعالمین سارے جانوں کا رب میں ہوں سارے جانوں کو پالنے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سسر نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہاں کیا پتہ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تخکوں میں ہے عیش میں ہے جنت کی ہوا پھانک رہے ہیں یہ جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہے اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتہ ہے فرمایا وَلَا يُحِقُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی کوئی جو میرے خلاف بنائے نہیں چلے گی کسی کی نہیں چلے گی فَمَا وَسِعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبِ اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے جسی لیے ان آیتوں کا نام آئیکل کرسی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جسے کچھ لوگ آ کرتے ہیں کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو تاں کی اٹھ جائے ایسی کرسی نہیں اللہ کی آگی ہے یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں یہ پلاکڑی کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شیشے والی کرسیاں ہیں خدا بند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ سَوَانِيَا فرمایا میرے عرش عظیم کو آمن پرسطے اٹھائیں اللہ پاک کی ذات براول براہ مُنزَّ فاقیضہ مُدرّاہ ہر چیز سے پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو سامنے اس سے وہاں کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے جب چاہے اُجھار دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا زہد ہے جس کو جتنا چاہے اتنا چھئے ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے ابھی ڈاکو ملے سب کو چھلیا یہ لو فقیر بن گئے دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں فرما وصیہ کرسی سماوات والعرب آسمان میری کرسی کے نیچے زمین میری کرسی کے نیچے کوئی چیز بھی باہر نہیں بڑی وصا کا ہے بڑا خزانہ ہے بڑی دولت ہے بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی سئی دینے والا بڑا ہے چاہے جہاں سے اس کو فکار سم کچھ اس کے علم میں ہے میں اور آپ تو کہتے ہیں اگر کئی مسئیبت بھی آ جائے مسکی بھی آ جائے پتہ نہیں میرے کل کیرا گناہ ہو گیا کیرا پتہ نہیں جی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا پتہ نہیں ہاں گناہ تو کبھی جناب کرتے نہیں نا پتہ کہتے چلے کبھی تو نے نہیں کیا تیرے ماں باپ نے نہیں کیا بلکل معصوم خاندان ہے بابا ذہن دیکھو آج میرا پیرا پتہ نہیں جی کون سا گناہ ہو گیا ارے ش Qualcomm بغیر گناہ جی ہمارا عقانی پھر بھی کون سا گناہ اب بھی کہة ہوں بغیر گناہ سے کونسا گناہ ہو گیا ادمی زمین پر رکھا جاتا بغیر گناہ کی میں کہتا ہوں پلک نہیں چھپتی جاتی آرکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ اور پھر یہ کہنا کہ کتالی مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا اور کرتے جا رہے ہم گناہ کے سوا مگر یہ پیغمبر ہے اللہ اکبر شان قہاری پیغمبر کی قدرت پیغمبر کی عزت پیغمبر اللہ تعالی کی شان قدرت کو جانتا ہے پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدای کو کوئی نہیں جانتا ہم تو دعا مانگے گئے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ فضل کر دے نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا آئے 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 مانگنے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے اور کہا مانگ رہا ہے ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو فرمایا فرادا فیض غلوم آہا اللہ فرما بھلا مجھے بکارا مجھے لا الہ الا انت سبحانت پاک ذات تیری انی کن تو منا سوالی مہین نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا تو پاک ہے تو کریم ہے انی کن تو من الظالمی میں اپنے اوپر ظلم کر بکھا میں ظالم بل بکھا تو پاک ہے انی مستلی الظرو و انتا عرہم الراہمی کرم فرما میرے مالک رحم فرما میں ظلم کر بکھا اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جنہاں دیا کانسا جنہاں دیا انداز دیکھ قرآن سے نبیوں کے انداز دیکھ سیدنا دول اصلاق اسلام لسا سجد میں رکھا ہوا ہے رو ری ربنا ظلمنا الف سلا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لَنَكُونَ نَأْمِنَ الْخَاسِرِ سَارِ جَهَانْ کَابْبَا نبیوں کا بات انبیاء کا بات رسولوں کا بات قَتَا رَبَّنا اے ہمارے پرورتگار ظلمنا الف سلا ظلم کر لیتے ہم اپنے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جن قدر نبی جس نے ساڑے نو سو برس مار کھائی پتھر کھائے ذرا دعا تو انداز کو دیکھو مانگنے کا مَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَفْنِنَ الْخَاسِرِ وِرِ اللَّهِ اگر رحم کی تازر مجھے نہ اڑھائی گئی میں مجھا جاؤں گا کونے تیرے سوا مجھے بتانے نبیوں کا انداز یہ ہے آیت الکرسی کا تردمہ میں نے آپ کو بتلایا فرمایا وَلَا يَعُمِهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْهُ الْعَزِيمِ سب کچھ اس کی قدرت کاملا کا نتیجہ ہے سب کچھ اس کے اشاروں پر چلتا ہے جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی جس دن وہ پڑا کرنے پر آئے گا یہ پہان ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سمندر خسک ہو جائیں گے یہ پانی خسک ہو جائے گا یہ درخت ختم ہو جائیں گے یہ جان سور ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور پرپا دیں گے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کچھ ہی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا اللہ بات مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے وَاقِ الْعَوَانَ